قرآن مجید میں سورة الانعام میں آیت نمبر 51 سے 53 تک ہمیں دس نسیرتیں کی گئی ہیں آج میں ان کا ذکر آپ کے ساتھ کروں گی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل تعالو ادل ما حظم ربکم علیکم اللہ تشرکو بہی شیعہ و بالوالدین احسانا وَلَا تَقْبُلُوا أَوْلَادَكُم مِنْ اِمْنَا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاہُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَر وَلَا تَقْبُلُوا النَّفْسَ الَّتِي هَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ مَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّةَ وَأَوْفُوا الْكَيْنَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتُ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُصْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَبِأَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ چہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور دردستی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی اور تم بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ جو ان میں سے زائد ہوں اور جو ان میں سے چھپے ہوئے ہوں اور نہ تم اس جان کو قتل کرو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام دہرایا مگر حق کے ساتھ ان سب باتوں کی اس نے تمہیں تاقید کی ہے تاکہ تم اقل سے کام لو اور تم یتیب کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس قریب کے پر جو سب سے اچھا ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہن جائے اور ناک اور طول کو انسان کے ساتھ پورا کرو ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی غصت کے مطابق ہی اور جب تم بات کرو تو عدل سے کام لو اگرچہ وہ قریبی رشتدار کے خلافی ہو اور اللہ کے اہم کو پورا کرو یہ وہ حکم ہے جس کی اس سے تمہیں تاقید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور بے شک میرا یہ راستہ ہی سیدھا راستہ ہے پس اسی کی پیروی کرو اور تم مختلف راستوں بھی پیروی نہ کرو ورنہ تمہیں وہ اس کے راستے سے الگ کر دے گے یہ وہ حکم ہے جس کی اس سے تمہیں تاقید کی ہے تاکہ تم تقوی احتیار کرو ہم سب جانتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی مدبب ہے وہ ہمارا رم ہے چونکہ وہ خالق ہے اور مالک ہے لہٰذا حکم بھی اسی کا چلتا ہے پوری کائنات پر اسی کا حکم چل رہا ہے انسانوں کے لئے بھی جائز یہی ہے انسانوں کے لئے بھی ضروری یہی ہے کہ وہ اس کا حکم مانیں لیکن افسوس یہ کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کو چھوڑ کر اپنی مرمانی کرتے ہیں خود اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال حرام کر لیا ہے تو جت چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے بہت سے لوگوں نے ان چیزوں کو اپنے لئے حلال کر رکھا ہے اور بہت سے چیزیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے حلال کیا ہے لوگوں نے ان کو اپنے حرام کر رکھا ہے گویا جو کام اللہ نے کوئی عزت کرتا وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے جس کی انہیں کا تن اجازت نہیں تو ان آیات میں وہ احکامات دیئے گئے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر شریعت پر لیے گئے اور یہ احکامات منصوب نہیں یعنی یہ دس قصیتیں جو ہیں جن کی تاقید کی گئی ہیں یہ وہ احکامات ہیں جن کے ہم میں سے ہر ایک کو قابلتی کرنی رہے ہیں لہٰذا آج آپ اچھی طرح پوری توجہ کے ساتھ سن کر ان کی آدھانی کر لیں کہ یہ کام تو میری زندگی میں ہونے ہی چاہیے جن کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اور ان کاموں کو مجھے چھوڑنا ہے جن سے اللہ سبحانہ وتعالی نے رکا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل پڑھائے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ تورات میں ٹین کمانڈمنٹس کے نام سے یہ حکامات موجود ہیں کاب احبار جو تورات کے ماہر عالم ہیں پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیات جن میں دس حرام چیزوں کا بیان ہے اللہ کی کتاب تورات بھی انہی دس حکموں سے شروع ہوتی ہے یہ دس حکامات کیا ہیں؟ ان میں تین آیتوں میں دس چیزوں کا بیان ہے نمبر ایک اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی کو شریک کہنانا اللہ نے اس کو حرام ترار دیا ہے لہٰذا اللہ کا حکم کیا ہے؟ کہ اللہ کو ایک مانو پھر دوسرا حکم والدین کے ساتھ اچھا برطاو کرنا ہے تیسرا فقر اور افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کرنا اور کیا حرام کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے؟ فقر اور افلاس کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا نمبر چار بے حیائی کے کام کرنا نمبر پانچ کسی کو ناحق قتل کرنا نمبر چھے یتیم کا مال ناجائز قور پہ کھانا ہے نمبر سات نام طول میں کمی کرنا نمبر آٹھ گواہی یا فیصلے میں یا دوسرے سے بات کرنے میں بے اصافی سے کام لینا نمبر نو اللہ کے اہد کو پورا نہ کرنا نمبر دس اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے کو جو سیدھا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر دائیں بائیں اور رستے تیار کرنا یعنی اللہ تعالی نے جو طریقہ زندگی بتایا ہے اس کو چھوڑ کر اور اسے بتاثر ہو کر ان کے رستے پر چل پڑنا پہلی وسیعت قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے تعالو آؤ متوجہ ہو ادلو ما حرما ربکم علیکم میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے اللہ نشرکو بھی شیعہ کہ اس کے ساتھ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب غلماء پر یہ واجب ہے کہ وہ بھی لوگوں کو ان آیات کی تعلیم دیں اور انہیں بار بار یاد دہانی کرائیں کہ اللہ تعالی نے ان پر کیا کچھ حرام کیا ہے ان کے لئے اللہ تعالی کے احکامات کیا ہیں حرام کاموں میں سب سے سنگین جرم جس سے سب سے پہلے بنا کیا گیا وہ شرک ہے اور شرک اتنا بڑا بنا ہے کہ جو معاف نہیں ہوگا جس کی معافی اللہ تعالی کی طرف سے قبول نہیں کی جائے گی دیگر جرانت اللہ تعالی چاہے گا تو معاف کر دے گا اللہ تعالی فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ایش رکبی ویغفر مادون دالک لمن یشا ومن یشرک باللہ فقد افترائف منعظیما بے شک اللہ اس بات کو نہیں مخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے اور وہ مخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا اور جو اللہ کا شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ کھڑا تو شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے شرک ہے کیا شرک کی تین بڑی قسمیں ہیں شرک فی الزاد شرک فی الزاد شرک فی الزاد شرک فی الزاد کیا ہے اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کہرانا مثلاً نصارہ کا عقیدہ ہے تسلیس کہ ایک کی بجائے کتنے خدا بنا دیئے تین مشرکین عرق کا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا اور اسی طرح دیگر مشرکین کا اپنے دیوتاؤں اور دیویوں کو الہ قرار دینا یہ سب شرک فی الزاد ہے یعنی ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے وحدہو لا شریک لہو سب باتیں کریں اس کلمے کو پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں تو اللہ سباہو تعالی ایک ہے وہی ہمارا خالق ہے وہی ہمارا مالک ہے وہی ہمارا نازم ہے اس کی ذات میں کوئی اور شریک نہیں یعنی اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں کوئی اور خالق نہیں دوسرا ہے شرک فیصفہ شرک فیصفات یہ ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ویسی ہی صفات دوسری مقلوب کو دے دینا اُن پہ سمجھنا کہ اُن کے اندر بھی یہ صفات ہیں مثلا کسی انسان کے بارے میں یا پرشتے کے بارے میں یا جن کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ حاجتیں پوری کرتا ہے وہ ضروریات پہ کام آتا ہے وہ مشکل کشاہ ہے وہ غیب جانتا ہے یا وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے یا وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے اس طرح کی بار اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچنا یہ شرک فیصفات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہے نا اسماع و صفات معلوم ہے نا آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ویسے تو آتا ہے کہ جس نے دنانو نام یاد کیا اس کی جنت میں داخلہ لیکن صرف دنانو نام نہیں ہے اور بھی ہیں تو جو اس کے نام ہے وہ اس کی صفات بھی ہیں تیسرا ہے شرک فی الابادات شرک فی الابادات یہ ہے کہ عبادت کو اللہ کے سوا کسی اور کے لئے کرنا مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا یہ شرک فی الابادت ہے کسی اور کی قبر کو یا کسی بنت کو یا کسی بھی چیز کو اللہ کے سوا سجدہ کرنا چاہے شوہر ہو چاہے کوئی بڑا ہو چاہے کوئی بھی ہو کسی کے آگے ہم سجدہ نہیں کر سکتے رکو بھی نہیں کرنا چاہیے کسی کے آگے اس طرح رکو میں جھکنا بھی نہیں چاہیے یہ صرف اللہ کا حق ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لئے زبا کرنا جانور زبا کرنا نظر ماننا جیسے بعض لوگ کہتے نا یہ فلان پیر کی نظر مانی ہے تو کسی اور کے نام کی نظر نہیں مان سکتے پھر غیر اللہ کی ایسے ہی پرستش کرنا اس سے ایسی محبت رکھنا جیسے اللہ تعالیٰ سے کی جاتی اسی طرح شرک کی ایک قسم شرک خفی ہے یا شرک اسغر جس کو کہتے ہیں یہ نیت اور ارادے کا شرک ہے اس میں ریاکاری سمعہ دکھاوا یہ سب آتا ہے مثلا کسی کو دکھانے کے لئے نماز پڑھنا یا سخی کہلانے کے لئے مال خرچ کرنا یا نیک کہلانے کے لئے حج کرنا یعنی کوئی بھی عبادت اس لئے کرنا کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں ہم لوگوں کے پسندیدہ بن جائے یعنی تقریر اس لئے کرنا سپیچ اس لئے دینا کہ میری مشوری ہو جائے اور میں لوگوں کی نظروں میں بہت اچھی بن جاؤ معقل بن یسار کہتے ہیں کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو انہوں نے کہا اے ابو بکر تم لوگوں میں شرک چونڈی کی آہٹ سے بھی ہلکا ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا کیا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہہ بنانے کے علاوہ بھی شرک ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے شرک خفی چونڈی کی آہٹ سے بھی ہلکا ہوتا ہے کیا میں تمہاری رہنمائی ایسی چیز کی طرف نہ کروں کہ جب تم وہ کہو تو تم سے اس کا قلیل اور قصید چلا جائے گا فرمایا کہو آپ بھی کہیں اللہم اللہم انی اعود بکا انی اعود بکا ان پشرک بکا ان پشرک بکا و انا اعلم و انا اعلم و استغبروکا و استغبروکا لما لا اعلم لما لا اعلم اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں اور جو میں نہیں جانتا ہوں اس کے لئے تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں یعنی بھولے سے غلطی سے اگر میں نے کوئی شرک کر لیا ہے تو تو کچھ امان تر دے شرک خفی جو ہے یہ دجال سے بھی زیادہ خطر ناکھ ہے یعنی دجال تو لوگوں کے ایمان کا دشمن ہے ہی لیکن شرک خفی اس سے بھی زیادہ انسان کے ایمان کو انسان کی عبادات برمان کرنے والا ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم مسیح الدجال کا ذکر کر رہے تھے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدی تمہارے لئے مسیح الدجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے ہم نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا چھپا ہوا شرک کیا فرمایا چھپا ہوا شرک وہ کیا مثال کیا آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو خوبصورت بنا لیتا ہے سمجھا ہی ہو جب ایک اگر ایک شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوا بس ایسے بے دیانی میں نماز پڑھا تھا کمرے میں مثلا اتنے میں اس کو درمازہ کھلنے کی آواز آئے تو اس کو پتا چلا کہ کوئی کمرے میں آیا ہے اب وہ اس کی نماز میں بہت خوشو خودو پیدا ہو گیا اور اگر کوئی پاس آکے نماز پڑھنے لگا تو اس نے رونا بھی شن کر دیا کیا ظاہر کرنے کے لئے کیا ظاہر کرنے کے لئے کہ میں بہت اچھی نماز پڑھتا ہوں اور میں دلہ کے سامنے روتا ہوں کیا ایسی نماز پڑھنی چاہیے جو دکھاوے کی نماز جو لوگوں کے لئے پڑھنی جو لوگوں کو خوش کرنے کے لئے پڑھی جائے جو لوگوں کے سامنے نیت پڑھنے کے لئے پڑھی جائے اسی طرح صدقہ خیرات میں بھی جو کام دوسروں کو نظر آئے ان کو تو خوشی سے وہاں پر خرچ کیا جائے اور چکے سے خاموشی سے کسی کو نہ دیا جائے اگر کسی کو دیا جائے تو وہ اعلان کیا جائے میں نے بنا کو یہ دیا تھا اتنے میں نے وہاں خرچ کیے اتنے میں نے یا اسی طرح دبے دبے لفظوں میں اپنے نیکیوں کا اظہار کرنا وہ آج اصل میں تحجد کے لئے جب میں اٹھی تھی تو پانی نہیں تھا کیا ضرورت ہے کسی اور کو بتانے کی وہ وقت گزر گیا نا پانی نہیں تھا تو کچھ آگے کیا دوبارہ سو گئی ہوں گی کہ شکر آج پانی نہیں اور سو جانے تو اس طرح کی باتوں میں بھی ہاں شرک کر جاتے ہیں پھر وہ شرک خفید اس کو کہتے ہیں شرک اس وقت چھپا ہوا کہ اس بندے کو پتہ چل جائے کہ میں تاجد گزار ہوں کیا کسی انسان سے ہم نے تاجد کا عجر لینا عجر کس میں دینا ہے تو اللہ نے دیکھ لیا نا اللہ سبحانو تعالیٰ نے جان لیا کہ آج یہ بندی میرے لئے اٹھی تھی پھر پانی نہیں تھا اور اس کو پریشانی ہوئی اور اس نے کسی کو بتایا بھی نہیں کیونکہ یہ صرف میرے لئے اٹھی تھی تو نیکی کے کام چھپے دبے لفظوں میں بھی نہیں بتانے اور ویسے بھی شورت کی خاطر ایسی باتیں نہیں کرنی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَهَا إِلَّهُ وَالرَّحْمَانُ وَالرَّعِيمُ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّقِدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْقِ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الظُّلِّ وَكَبِّرُ تَقْبِيرًا اور آپ کہہ دیجئے سب تاریخ اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کوئی اولاد بنائی نہ بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ آجز ہو جانے کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کی بڑائی بیان کرو اور خوب بڑائی بیان کرو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں اور اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو ہمیں تو پچھنے کے لیے ہاتھ بکڑنا پڑتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمزوری نہیں کہ اسے کسی کی مدد چاہیے ہو وہ اکیلا ہی سب کچھ کر سکتا ہے اس کی عبادت بھی صرف اس کی ہونی چاہیے ہمیں اس ہی رازی کرنے کے لیے سب کام کرنے چاہیے پھر آپ دیکھیں اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کا مالک بھی نہیں ہمارے نفع لقصان کا ہماری قسمتوں کا کوئی مالک نہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں بگڑی بنا دیں ہماری کلام کسی اور کو پکارتے ہیں کوئی نہیں بنا سکتا بگڑی صرف اللہ ہی بنا سکتا ہے نہ کوئی نفع موچا سکتا ہے نہ ہمیں کوئی نقصان دے سکتا ہے بے یہ فکر رہا کریں قرآن فجید میں آتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت بکارو جو نہ تمہیں نفع دینا تمہیں نقصان پہنچائیں پھر اگر تم نے ایسا کیا تو یقینا تم اس وقت ظالموں میں شمار ہوگی ظالم میں مراد انشک کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ گی اللہ کے سوا کوئی ہمارے رزق کا مالک بھی نہیں اللہ ہی کا ازن ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں لاکھ کچھ کھلا دیتا ہے وہ مالک نہیں ہے وہ اللہ کے ازن سے اس کے باس آیا اور اللہ کے ازن سے ہم تک پہنچ جائے اسی طرح رب کی عبادت میں کسی کوئی شریک نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شرک اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے شرک نہ کرنے والے کے لیے جنت کا واضح ہے لیکن مشرک کا ٹھکانا ہمیشہ ہی جہنم ہے اور مشرک کے باقی عمال بھی قبول نہیں ہوتے دوسری وسیعت وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا والدین کے ساتھ احسان کرو جس کسی کے مابا زندہ ہیں وہ شکر کرے اللہ کا کہ ابھی بھی موقع ہے کہ میں اپنے مابا کو خوش کر دوں ان کی خدمت کر کے انتقام آ کے اللہ کے بات سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے قرآن مجید میں سورة النساء میں آتا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تَشْرِقُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا سورة بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے والدین کے ساتھ احسان کا مطلب دیا ہے احسان کا مطلب ہے ہر وہ بات ہر وہ کام جس سے والدین کو کوئی فائدہ حاصل ہو ان کو خوشی حاصل ہو ان کے ساتھ یہ حسوس سلوک ہے یعنی اگر آپ کوئی بھی ایسی بات کرتی جس سے آپ کی واد خوش ہوتی ہے جو والد خوش ہوتے ہیں تو یہ ہے احسان کوئی آپ ان کا ایسا کام کر دیتی جس سے وہ کش ہو جاتے ہیں تو یہ ہے احسان زندہ ہے تب بھی پوت ہو چکے ہیں تب بھی آپ ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں ان کے لئے دعا کر کے اور ان کی طرف سے صدقہ کر کے اور والدین سے حسن سلوک پہ کیا کچھ شامل ہے جس چیز کو وہ کرنے کو کہیں ان کی اس میں اطاع کی جائے جب تک وہ آرام کام نہ ہو یا کو ممنوع کام نہ ہو نمبر دو ان کے حقم کو نفلی عمل پر مقدم رکھا جائیں مثلا آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو آپ نفل چھوڑ کے چلے جائیں ان کا کام کر دیں پھر آن کے نفل پڑھیں جس کام سے وہ روکے روک جائیں ان کے سامنے توازم اور آجزی سے باق کریں ان کے مو نہ چڑھیں چلا کے نہ بولیں ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں ان کے لئے عدب اختیار کریں ان سے نرمی سے باق کریں اوچی آواز میں باق دیا کہ سامنے باق نہ کریں کوئی تلخ باق نہ کریں ان کو جلانے والی کوئی باق نہ کریں اوف بھی نہ کہیں قرآن مجید میں خاص طور پر اوف کہنے سے بھروکا ہے ان کو اوف بھی نہیں کہنا ڈانٹ بھی نہیں نہ دل میں ان سے بیزار ہو اپنے جسم سے ان سے بیزاری کا اظہار کریں باز بچوں کو ماں کوئی کام کہتے تو یوں کر کے اوف قدر ٹھٹکا کے چلے جاتے ایسا نہیں کرنا والدین کو خوش کیا جائے والدین کے لئے مجلس میں جگہ بنائی جائے مثلا آپ کرسی کو بیٹھے ادھنے وہ والدہ آگیاں اپنی کرسی چھوڑ کر ان کو بٹھا دیں ان کے آگے آگے نہ چلیں ان کی حیبت اپنے دل میں رکھیں عزت رکھیں کہ یہ بڑے ہیں ہم سے گھور گھور کے ان کو نہ دیکھیں غصے سے نہ دیکھیں نگاہوں سب ہی عدم ہو ان کے نام کے ساتھ نہ ان کو پر آسکیں ان کی طرف سے صدقہ بھی کریں اور ان کی زندگی اور ان کے موت ہونے کے بعد ان کے لئے دعائیں کی جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے اچھا ہے آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا پھر اللہ کے راستے پہ جہاد کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم احمد کی روایت ہے جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو کونسی دو چیزیں عمر اور رزق یعنی اس کا مال زیادہ ہو جائے نعمتیں زیادہ آ جائیں اس کے پاس اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور ان کے ساتھ سلہ رحمی کرے کیا کرے والدین کے ساتھ نیکی کرے سلہ رحمی کرے یہ دونوں چیزیں ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تو ماہوں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے اور جو شخص والدین کا نافرمان ہو اس کی باقی عبادہ میں قبول نہیں ہوتی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کی افراد کی نافرزی نماز قبول ہوتی ہے ننبلی نمبر ایک والدین کا نافرمان اور بد سلو جو والدین سے اچھا سلو نہیں کرتا نمبر دو احسان جتانے والا کچھ اچھا کر کے پھر تقلیق دینے والا تقدیر کو جھٹلانے والا تیسری وسیعت وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِنْ اِبْلَا نَحْنُ نَزُقُكُمْ وَإِيَّاہُمْ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کس کے در سے افلاس کے در سے غربت کے در سے کہ اب ایک اور پیدا ہم تو رزق دیتے ہیں وَإِيَّاہُمْ اور ان کو بھی دیتے ہیں تو اس لئے کیا کرنا ہے اللہ سبحان تعالیٰ پر بروسہ کرنا ہے اللہ رازق ہے اللہ دے گا اس نے پیدا کیا ہے تو آیت کے اس حصے میں قتل اولاد کی حرمت پیان کی جا رہی ہے ایک تو قتل اولاد وہ تھی جس کا ذکر ہمیں دور جاہلیت میں ملتا ہے کہ وہ زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے اس سے بھی روکا گیا اور اب آج کے دور میں کیا کرتے ہیں جب پتا چلتا ہے لڑکی پیدا ہونے والی ہے تو اس کو ابارٹ کرا دیتے ہیں یہ بھی قتل ہے یعنی پیدا ہو چکنے کے بعد بھی مارنا اور ماں کے پیٹ میں بھی مثلا کوئی دوائی کھا کے قبل از وقت حمل گرا دینا عواشر کرا دینا تو اگر کوئی اس لیے قتل کر رہا ہے کہ میرے پاس کھلانے کا کچھ نہیں تو تمہیں کون کھلا رہا ہے اللہ کھلا رہا ہے نا ان کو ارازق بھی اللہ ہے انسان تو اپنے رزق بھی مالک نہیں ہم ایک دانہ گیو کا یا چاول کا پیدا نہیں کر سکتے کہاں مٹی میں بیچ پڑا ہوتا ہے کیسے وہ باہر نکلتا ہے آج کل میں جب سفر کر رہی جی کراچی کی طرف آ رہی جی تو راستے میں گندم کے کھیت نظر آرے تھے کافی بڑے بڑی ہو گئی گندم میں کہتے سبحان اللہ کتنی گندم ہے کتنے لوگوں کے رزق کا سامان ہے اللہ نے پیدا کی وہ نہ چاہے یہ زمین کچھ بھی نہیں باز کیونکہ ہر تھوڑے فاصلے پر سلاب کی وجہ سے کچھ زمین خالی پڑی تھی کچھ زمین میں پانی کرتا ہے ایک ہی ٹکڑا زمین کا کئی کچھ بھی نہیں اگرا کئی گندم اگر رہی ہے کئی پانی کھڑا ہے کچھ نہیں کر سکتے آپ یہ سب کچھ اللہ کے احتیار میں لہٰذا شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے پھر اسی طرح بچوں کو قتل کرنا یہ یہ فیرونیت ہے فیرون نے یہ رسب ڈالی تھی کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیتا اور بچیوں کو زندہ در دور کرنا حرام ہے کیعنی کہ بعض لوگ حرام کے بچے ہوتے ہیں وہ جا کے کُڑے کے ڈھیر پر چھوڑ آتے اور بچے کتے وغیرہ اٹھ جاتے تو یہ بھی حرام کاموں میں سے ہے اور کبیرہ گناہ ہے خسارے کا نقصان کا باعث ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے کچھ جانے بغیر قتل کر دیا پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسی بچیوں سے پوچھیں گے جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس جرم میں ماری گئی کیوں اسے مار دیا گیا عورتوں کو خاص طور پر حکم دیا گیا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی سورة المتحنہ میں آتا ہے کہ نہ وہ کوئی چوری کریں گی نہ زنا کریں گی نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اب اگر کسی نے جہالت میں کوئی عبارشن مغرق کرا دیا ہے اور ایک سے زیادہ دفع کرا دیا تو اس کا کپارہ دے دے قیس بن آسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے پاس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے جاہلیت میں اپنی آٹھ بیٹیوں کو زندہ درور کیا آٹھ بیٹیاں تو آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کے عوض ایک غلام آزاد کر دو اس نے کہا میں تو اونٹوں والا ہوں آپ نے فرمایا تو ہر ایک کی طرف سے ایک اونٹ قرمان کر دو یعنی اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو وہ کفارہ ادا کر دے اور غریبوں کو گوشت چلا دے فواہش کے قریب نہ جاؤ جو کھلی ہو اور چھپی ہو فواہش فواہشہ کی جمع ہے اس کا مصدر فحش ہے اس کا مطلب ہر وہ قول یا فعل جو قواہت میں بہت آگے بڑا ہوا ہو جس کو عقل بھی برا سمجھ دی ہو جس کو بے حیائی کہتے بے حیائی بے ایسی بات کرے جو انتہائی گھٹیا ہو تم کہتے تم دوسروں کے موہ ایسی بات کرے انتہائی بے آیا جب کوئی فوہش قسم کے لباس پہنے تم کہتے کہ تم بڑے بے آیا ہو تمہارا لباس پہن کے بھی جسم نگا ہو رہا ہے اسی طرح اپنی آنکھوں سے کی ایسی حرام چیزیں دیکھنا جیسے غزے بسر نہ کرنا اللہ نے قرآن مجید میں عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ مردوں کو بھونک نہ دیکھیں مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ اس طرح عورتوں کی درم نہ دیکھیں نظر چگان کے رکھیں اپنے کام سے کام رکھیں خود پسندی تکبر بخل اور ساری قسم کی پہنچ چیزیں اور فواہش مراد بڑے گناہ بھی لیا گیا ہے کبیرہ گناہ کو بھی فواہش کہا گیا ہے مراد کیا ہے جو سامنے سامنے ہو دکھا کے ہو وما بتنا جو دل پہ چھوپی ہوئی چیزیں ہوں ایسی خواہشات پر ایسی باتیں اللہ نے ہر طرح کی بے حیائی کو حرام کیا ہے کہ دیجئے بے شک میرے رب نے حرام کیا ہے کہ بے حیائی کے کاموں کو جو ان میں سے ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں یعنی ہر طرح کے گناہ جو اللہ نے حرام کیے ہیں اللہ سے بڑھ کوئی غیرت مند نہیں اس لئے اللہ نے فواہش کو حرام کیا اور پوش سے بچنے والوں کی تعریف کی گئی ہے قرآن میں اور مومن کی تعریف یہ ہے کہ مومن نہ تو تانے دینے والا ہوتا ہے نہ لانت کرنے والا نہ خوش کلامی کرنے والا اور نہ گاری گلوش کرنے والا یعنی مومن بے ہیائی کی بات نہیں کرنا جسے میہ بیوی کے آپس کے خاص تعلقات ہوتے ان کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح کئی لطیفے بنے ہوئے لوگ ہستے ان پر اس سے بھی پریز کرنا چاہیے اور اسی طرح کسی کو ننگا نہیں دیکھنا چاہیے اور نہ ننگی تصدیریں دیکھنے چاہیے نہ ایسے ویڈیوز دیکھنے چاہیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یوت میں پورٹوگرافی یعنی ننگی تفیل پہ دیکھنے کا رجان بہت زیادہ ہو گیا اور یہ فرسٹریشن کا سبب بنتی ہے خود کشی کی مسئلہ کسی عورت کو کسی برے نام سے پکار نہ اکرمہ کہتے مجھے نہیں معلوم ابن عباس یا ان کے چچا ذات بھائی نے کسی نے دوسرے کے لئے کھانا تیار کیا تو ایک لونڈی لوگوں کے سامنے کام کر رہی تھی ان میں سے کسی نے لونڈی کو کہا او جو گالیاں ہوتی ہیں ہر گلجر جو گالیاں ان میں تیسی فوش زبان استعمال ہوتی تو آج سے پکا ارادہ کریں کہ موں سے کوئی گالی نہیں لکھلے گی کوئی لانت نہیں لکھلے ہم کسی کو نالہ نہیں دیں گے اور اس میں فوش کی جو پیک ہے اس میں زنا شابل ہے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا یعنی زنا اور ایمان دونوں ایک دوسر سے اپوزٹ چیزیں ہیں اور پھر زنا کاروں کی آخرت میں سزا کیا ہوگی نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آگ بھی میرے پاس آئے انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا وہ مجھے ارز مقدس کی طرف لے گئے ہم آگے بڑھے تو ایک تنور جیسے گڑھے کی طرف چلے جس کا اوپر کا حصہ تام تھا نیچے سے بہت کھلا تھا نیچے آگ بھڑک رہی تھی آگ کے شونے بھڑک کر اوپر آتے تو جو لوگ اس میں جل رہے تھے وہ بھی اوپر آ جاتے اور ایسا معلوم ہوتا باہر نکل جائیں گے لیکن جب شونے واپس پلٹتے تو لوگ کی نیچے چلے جاتے اس تنور میں نکے بھر اور عورتیں تھی میں نے پوچھا ان سے یہ کیا واضرہ ہے انہوں نے کہا جنہ تم نے تنور میں جلتے دیکھا یہ زناکار لوگ تھے جو زنا کرتے تھے اسی طرح زنا سے قبر کا عذاب نہیں تو ہر عورت کو اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے چھوٹی عمر کی ہو یا بڑی عمر کی ہو اور اگر کسی سے ایسا کوئی گناہ ہوا ہو تو خوب خوب توبہ کرنی چاہیے صدقہ خیرات کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے اپنے لباس کو باپردہ کرنا ہے غیر مہرم سے باپ کرتے ہوئے حرام قرار دیا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْس اللَّكِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَق اجوی کو قتل کرنا قبیرہ بنا ہے نبی صلی اللہ نے فرمائے ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون اس کا مال اس کی عزت وعبرو قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ يَقْدُ الْمُؤْمِنَمْ مُتَعْمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّلَهُ عَذَابٌ عَظِيمًا جو کوئی کسی مسلمان کو مومن کو جان بوش کے قتل کر دے اس کی جزا جہنم ہے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لانت کی اور اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کیا ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر آسمان والے اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو جہنم میں دکیل دے یعنی خود قتل کرنا بھی بنا ہے قاتل کا ساتھ دینا بھی چاہے پیسے سے چاہے اسلے سے یا کسی بھی چیز سے پھر اسی طرح اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ممہوظ وہ شخص ہے جو کسی کا ناحق خود بہائے فرمایے دالکم وصاکم بیلال لکم تاقلون ان باتوں کی تمہیں وزیعت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر بڑا کرم فرمایا ہے چھٹی بسیعت وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَن حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے پر جو سب سے اچھا ہو یہاں تاکہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کا باق خود ہو گیا جو اس کی کفالت کرتا تھا اور یہ بچے ابھی چھوٹے ہو اپنی مسئلہ کو خود نہ دیکھ سکتے ہو تو اگر تمہارے پاس ایسے یتیم بچے پل رہے ہو تو پھر ان کا خیال رکھو ان کے مال کی حفاظت کرو اور جیسے سورت قحف میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ خضر اللہ السلام نے دیوار بنا دی تھی ان کے خزانے پر جو یتیم بچوں کی تھی تو ان کے تعلیم تربیر کے مال خرچ کرنا چاہیے اس مال کو بڑھانے کی کوشش کرنے چاہیے یتیم کے بڑا حمدے تک اس مال کی حفاظت کرنے چاہیے اور یتیم کی بہتری کے سوا اسے خرچ کرنے سے بچنا چاہیے اور یتیم کی کفالت کب تک ہوگی جب وہ شعور کی عمل تک پہنچ جائے جب وہ خود اپنے آپ کو سنبھال لے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے جو یتیم کا مال نہ حق کھاتے ہیں ان کے لئے آگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں دو ضعیبوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں یتیم کا اور غورت کا بعض بچے ہوتے چھوٹے چھوٹے ہوتے اور کے باق فوت ہو جاتے ہیں ماں کچھ کرنی سکتی چچا بغیر ساری جائدات پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہ حرام ہے ساتھ وصیت ناب ورطول پورا پورا تو انسام کے ساتھ یعنی ناب طول میں کبھی کرنا کہ لیتے وقت بورا لینا اور دیتے وقت ڈڑنی مار دوسرے کو کم دینا یہ انتہائی قص اور پر عذاب کیوں آیا تھا کیونکہ ان کے اندر یہ اخلاقی بیماری موجود تھی ان کی تباہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ منام طول میں کبھی کرتے تھے قرآن مجید میں صورت پری اسرائیل میں آتا ہے وَأَوْخُ الْكَيْلَ اِذَا قِلْتُم جب تم ماب کر دو تو پورا ماب وَزِلُ بِالْقِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيم اور سیدھی ترازوں کے ساتھ تولو غَالِقَ خَيْرٌ وَأَحْسَدُ تَعْوِيلًا یہ مہدرین ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے پھر اسی طرح ابن مسود کہتے ہیں نماز امانت ہے وزو امانت ہے وزت امانت ہے ناب امانت ہے یعنی کوئی نہیں دیکھ رہا تو کم ناب تول کے نہیں دینا کیونکہ وَأِلُ لِلْمُتَفِبِينَ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناب تول میں کبھی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہوں گے جن کا مدد مقابل قیامت کے دن میں ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص جس نے کوئی مزدور عجرت پر رکھا اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی یہ بھی بہت ڈرنے کی بات ہے یعنی یدیم کے علاوہ ایسے لوگوں کا بھی حق بھی نہیں مارنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ایک لگمہ بھی ناحق آیا اللہ تعالی اسے اتنا جہنم میں سے کھلائیں گے جس نے مسلمان کا کپڑا ناحق پہنا اللہ اسی کے مقدر اسے جہنم کے کپڑے سے پہنائیں گے اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے والی جگہ پر کھڑا ہوا تو قیامت کے دن اللہ اس کو دکھلاوے کی جگہ پہ کھڑا کرے ساری مخلوق کے سامنے اس کی بیزت ہی ہوگی کہ یہ شخص اس کو بڑا شوق تھا لوگوں کے سامنے آپ کے کام کرنے گا جبکہ مسدیدہ کیا ہے اللہ تعالی کس بندے سے محبت کرتے جو خفی و تقیی ہم بندے کی طاقت کے مطابق اسے مقلب ٹھراتے ہیں ایسی چیز کی تقلیم نہیں دیتے جو اس کے بس سے باہر آٹھوی وسیعت جب بات کرو فیصلہ کرو کوئی گواہی دو تو عدل و انصاف سے کام لو خار اشتدار کیوں نہ ہو یعنی بات میں بھی عدل و انصاف اور خاص طرح پر فیصلے میں اب آپ دیکھیں کہ آپ کہیں کہ جج تو نہیں لیکن آپ سے متعلق کیسے ہے کہ اپنے بچوں کے بیچے میں پورا مورا انصاف کرو جب آپ کسی ایک بچے کو چھوڑنا آنے کی بجے سے زیادہ دینے لگتے ہیں کوئی چیز یہ زیادہ پیار ہی کر لیتے ہیں تو دوسرے بچے پورا باپ جاتے ہیں اور بعض تو نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں تو اسی طرح اہل ایمان کو انصاف کا حکم دیا گیا ہے اے لوگے جو ایمان لائے وہ اللہ کے لئے حق پر خوب قائم رہنے والے انصاف کے ساتھ دواہی دینے والے بچ جاؤ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ایسے سلطان کو جو عادل ہو صدقہ کرنے والا ہو اسے اچھائی کی توفیق دی گئی ہو یہ ان دین کو وہ میں سیکھ ہے جنہیں جنت میں داخلہ ملے گا نمی وسیعت وَبِعَهْدِ اللہ وہ سارے اہد شابل ہیں جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہیں اور وہ اہد بھی جو بندے اور بندے کے درمیان ہیں یعنی سارے معاہدے کانٹریکٹس وغیرہ پورے کرنے چاہیے فلفل کرنے چاہیے اور بندے بھی آپس میں ایک دوسرے سے جو وعدے کرتے ہیں ان کو پورا کریں اور اللہ کا اہد پورا کرو جب آپ اس میں اہد کرو انبیاء کی صفت بھی اہی تھی وذکر فل کتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد ومان رسول النبی اور کتاب اسماعیل کا ذکر کیجئے یقینا وہ وعدے کا سچا اور ایسا رسول جو نبی تھا پھر اسی طرح ایمان والوں کی صفت بھی یہی ہے اور وہی جو اپنی امانت اور اپنے اہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں تو اہد رکھنے والوں کی قرآن مجید میں یہاں تعریف کی گئی ہے اور جو معدہ پورا کریں ان کے لئے جنت کی بشارت ہے یہ باتیں ہیں جب کی تمہیں وسیعت کی جاتی ہے شاید کہ تم نصیحت پکڑ شاید تم یاد رکھو اور برائیوں سے بچ راؤ دس میں وسیعت وَأَنَّهَ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ اور یہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے پس تم اسی کی فیر بھی کرو فَتَّبِعُوهُ یہ کس راستے کی بات ہو رہی کون سا راستہ یہ اسلام کا راستہ یس تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم سیدھے سیدھے اسلام کے رستے پر چلتے جائیں اور اللہ کی رستی کو مضبوط پکڑ رکھیں اللہ پر پورا بروسہ رکھیں مختلف رستوں پہ نہ چلو جیسے اور کچھ دی قوم بھٹک گئیں خواہشات پرستی بدعات شکوک شبھات ان کے پیچھے لگ کے اور اور رستے نہ تلاش کرو سیدھا رستہ کہاں سے پتا چلتا ہے قرآن اور سنت سے لہذا اپنی زندگے میں کم ایک نفعہ سمجھ کے پورا پڑھیں یہ پختہ بات ہے جس کی تمہیں وسیعت کی گئی ہے تا کہ تم تقوی سے کام لو تو اللہ نے ہمیں جو دس وسیعتیں کی ہیں ہمارا حرض بنتا ہے کہ ان کو اچھی طرح سمجھیں ان پر عمل کریں اور ان پر غور و فکر کریں اور کسی بھی طرح ان کو نہ بھولیں اور اس خاص طور پر بچوں کو زدہ درگور کرنا یا عباشر کرا لینا یا شرک کرنا یا والدین کے ساتھ اچھا صورت نہیں کرنا یا اپنے لباس بغیرہ میں حیاء کا خیال نہ رکھنا آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے کلچر میں لڑکیاں شنوار ہی پہنتی تھی پجاما اور ڈراؤزر نہیں پہنتی تھی آج اچھی ملی لڑکیاں چپکے وہ پجامے پہن رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کی حیاء جہاں تار تار ہو رہی ہے جب آپ ایسا پجاما پہنے کہ آپ ٹامو کی شیف نظر آئے اور پھر کاج بھی خوب کھلے چھوڑ دیں اور جب چلے تو پوری گفز نظر آئے کیا یہ باہیاء لباس ہے یا حیاء کے تقاضے تار تار کر رہا ہے اللہ کو کیا جواب دیں گے ایک حدیث کے ساتھ خدم کروئی نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو اور دوسرے وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی رہے لباس پہن کر بھی ننگی آپ خود بھی اور اپنی بچیوں کے لباس چیک کیجئے افسوس ہوتا ہے جب یہ دیکھ کر کہ اس سے پہلے بچیوں کے لحاظ سے خاصی تفاظت کی جادی تھی گرانوں اور خاندانوں کے اندر لیکن اب وہی باپ بھائی بیٹا سب دیکھ رہے ہوتے اور ان کی غیرت کچھ بھی نہیں ہوتا اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم خود سے شروع کریں اپنے رباس کو دیکھیں کہ سی ترو نہ ہو اور اس طرح کا نہ ہو جس سے آپ کی ساری خوبصورتی جلک جائے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا برائیں اللہ اینی یعوذ بکا اشرک بتو انا عالم و استغفر لما لا عالم اللہ ربی لا اشرک بہی شیئ حسد اللہ لا الہ الا اللہ علیہ تبکلت و رب الانش لزیم اللہ م علف بین قلوبنا و اصلح ذاتا شأننا و اہدنا صبو اللہ سلام و نجینا من الظلمات الى النور و جنبنا الفواحش ما ظہر منها و ما بطن و بارک لنا بی اسمائنا و اسمائنا و ابسارنا و قلوبنا ما احیدنا قطب علینا انك امت التواب الرحیم ربنا تقبل منا انك انت سمیر الالیم و تب علینا انك انت دواب رحیم و صلی اللہ تعالی الاخیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اہل بیت اجمعین برحمت کا یا امید سنیل سمید سمید رب 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 الازد یا پائی سمون و سلام علا و سلیل والحمد للہ رب العالمین سمید اللہ و بی حمد اشهد اللہ الی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ